اللہ اکبر اللہ اکبر خطبہ جمع جمع تو سائنس کہہ رہی ہے کہ جب یہ ختم ہو جائے گا نا دنیا ختم ہو جائے گی تو جتنا جو کچھ اللہ دنیا میں رکھا ہوا تھا اس کا تین چار فیصد ہی لوگ استعمال کر سکیں گے باقی نہیں ہے اسی طرح یعنی پچانویں چینویں فیصد ویسی رہ جائے گا تو کتنا ہوگا تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اتنا مال اتنی چیز ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ یہ یہ جو چیزیں ہیں اتنی ساری یہ کس کے حکم سے استعمال ہوئے گی کون اس کو استعمال کرے گا اللہ تباہب عبداللہ نے فرمایا کہ میرے حکم سے حکم میرے چلے گئے نہیں یہ اپنے خود بہت استعمال نہیں ہو سکتی تو اس پہ ابراہیم علیہ السلام نے وہ جو قرآن نے آیت لکھئے ہیں کہ انی وجہت وجہی علی اللہذی فطر السماواتی والارد حانیفہم وما انا من المشرقین کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے یہ جو ساری بنی ہوئی چیزیں ہیں بنی ہوئی جس کو کسی نے بنایا ہے تو میں نے ساری بنی ہوئی چیزوں سے مو اپنا پھیر لیا کس کی طرف جس نے اس کو بنائے ہے تو یہ اللہ پھر تیرے ہاتھ میں ہے تو تیرے سے تعلق رکھ رہے جائے یہ کوئی کرنا ہے گیم تو آپ کے ہاتھ میں ہے یہ تو کس کی نہیں سکتی تو لہذا ان سے کیا لینا دینا اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا سب نظام اپنے ہاتھ میں کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں جو اللہ چاہتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں اور اللہ اپنی قدرت سے کرنے میں ساری مخلوق میں سے کسی کے محتاج نہیں اللہ واحد ذات ہے جو بے بس نہیں ہے اور نہ اللہ کو کوئی مجبور کر سکتا ہے یہ ضرور کریں آپ یہ نبی بھی نہیں کہہ سکتے ہیں اللہ سے نبی بھی یہ بات نہیں کر سکتے ہیں یہ ضرور کر دیں اگر یہ بات کہہ جا کہ ہی جا سکتی تو ایک ہستی تھی جن کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ اللہ کو مجبور کر سکتے تھے اگر کوئی کر سکتا تھا وہ بھی کہتے رہے یا اللہ میرے چاچے کو ہدایت دے دیں یا اللہ اس کو ہدایت دے دیں جان دے یا اللہ جان دیں لیکن اللہ تبارک مصالح نے قرآن میں کہا اِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ اَبْحَبَوْتَ وَلَا كِنَّ اللَّهَ يَحْدِي مِنْ يَشَابْ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت اس کو نہیں ملے گی جس کو آپ چاہتے ہیں ہدایت اس کو ملے گی جس کو اللہ چاہتے ہیں اور کس کو دینی ہے کس کو نہیں دینی اللہ جانتا ہے آپ آپ پاس اپنا کام کرتے ہیں تو اللہ نے یہ نظام کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے اور یہ بڑی خیر ہے اس بات میں کہ اللہ نے نظام پرنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے آپ خود سوچھو کہ روزی کا ہی نظام روٹی روزی کا نظام اگر اللہ مخلوق میں کسی کو دے دیتا تو کیا بنتا لوگ تو بھوکا ہی بھوکا ہی مارمتے ہیں لوگ کیونکہ اللہ وہ ذات ہے جو کیونکہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے اللہ ہر خامی سے بھی پاک ہے اللہ کمی سے بھی پاک ہے اللہ کو رونا نہیں آتا کہ اللہ رو رہے بیٹھے کہ جیہاں بندے آگ میں جلنے تو اللہ رونے سے پاک ہے کیونکہ رونا کمزوری کی بات ہے اللہ ہر کمزوری سے پاک اللہ کو کمزوری نہیں ہے اللہ کو افسوس نہیں ہوتا کہ افسوس ہو گیا افسوس بھی کمزوری ہے اللہ کمزوری سے پاک ہے یہ اللہ ہی ہے جو ہر کسی کی ہر بات کو بھول کے پھر اس سے رحمتالالہ ماملہ کرے یہ اللہ ہی کرسکتا ہے اور نہیں کرسکتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے ایک آدمی کو بلائے ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت تھی کہ کبھی آکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے کسی نہ کسی کو ساتھ بھیٹھاتے تھے کھانے بھی تو یہ کھانا کھانے لگے تھے کوئی تھائی نہیں انزار کرتے تو ایک آدمی نے صبح کا جا آج آپ کو کھانا کھا لے تو وہ بیٹھ گیا ان سے کھانا کھانا شروع کر دیا تو ابراہی میں اسلام نے کہا کہ تُو نے بسم اللہ کیوں نہیں پڑھی اب اس نے کہا وہ کی ہوتا ہے بسم اللہ کی ہوتا ہے تو انہوں نے کہا تم مسلمان نہیں ہو انہوں نے کہا میں تو مسلمان نہیں میں ہم نہیں جانتا کہ بسم اللہ کیا چیز ہے تو انہوں نے کہا اٹھو یہاں سے کیوں بیٹھے کہا کھانے کے لئے چلو جاؤ انہوں نے کہا ٹھیک ہی آپ نے بلائیت ہے نہیں بھٹھانا چلے گئے اسی وقت فرشتہ وحی لے کے آ گیا اللہ پاک نے کہا ابراہیم اے میرے خلیل ستر سال سے یہ میرا نافرمان ہے میں اس کو کھلا رہا ہوں ایک دن تو بھی کھلا رہا ہوں ایک ٹیم تو بھی کھلا رہا ہوں کیا تھا نافرمان تو میرا ہے میں تو کھلا رہا ہوں میرے نافرمان کو تو نے کیوں نہیں کھلایا ابراہیم میں سے کھانا ہوں نے چھوڑا اس کے پیسے پاگئے اس کو جاگے کہا کہ بھئی تیری میرے بان نہیں آجا آتشریف لیا وہ آگیا لے آگیا انہوں نے کہا جی کیا ماجرہ ہے آپ نے پہلے مٹھایا پھر اٹھایا پھر بلائیا کیا ماجرہ کیا ہے تو ابراہیم نے اس کو بتایا کہ میں نے تمہیں اٹھا دیا تھا اس لیے اور بلائے تو یہ اس لیے کہ جس مالک نے تجھے پیدا کیا اس نے کہا جا میرا بندہ ہے میں کھلا رہا ہوں تو بھی کھلا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے اس بات کو اس نے کہا کہ میں اس اللہ کو نہیں جانتا تھا آج میں اس اللہ کلمہ پڑھتا ہوں یہ اللہ ہی ایک ذات ہے جو سب غلطیاں بھول کے سب کمیاں کتائیاں بھول کے پھر بندے وہ کہے تک چل کوئی بات نہیں آ جاؤ دوستو یہ انسانوں میں یہ صفت نہیں ہوتی انسان نہیں کر سکتے ہیں وہ کہنا کہ سینے در فٹل آئے میں انہوں معاف نہیں کر سکتا تھا میری قبرتہ بھی نہ آ رہے ہیں میں نے ایسے لوگوں کو کہتے سنا کہ جب میں مر جاؤں تو یہ مجھے کندانہ دے گیا اس کو کندانہ دینے دینا میں اپنے بیٹوں کو کہ جاؤں گا مجھے کندانہ دے گیا یعنی انسان کا ذرف ایتا ہے اور اللہ کا ذرف کیا ہے تو جس اللہ کے ہاتھ میں یہ معاملہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود انسانوں کو بناتے ہیں ان کے اندر صفات رکھتے ہیں ان کے اندر ایک طاقت رکھتے ہیں طاقت رکھ کے پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ کرو اللہ کوئی ایسا حکم نہیں دیتے جو تم پورا کرنے سکتے جو کچھ اللہ نے کہا ہے وہ پہلے اس کی طاقت رکھی ہے پھر حکم دیا جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن قرآن سے پہلے جو کتابیں آئیں ان کتابوں میں ذکر کیا صحابہ کا کہ ہم ایک ایسی نبی پیدا کریں گے پھر ان کے وہ ساتھی ہوں گے ان کی یہ صفات ہوں گی ان کی صفات کے پہلے تذکر نہ کیا یعنی صحابہ کا ذکر اللہ نے پہلے کتابوں میں بھی کیا کہ یہ نبی کے ساتھی ہوں گے اور یہ یہ کریں گے اور یہ ہم آپ جو ہیں ہمارے بارے میں اللہ نے کہا کنتم خیر امت نخرجت لنناس اب تم بہترین امت اب تم ہو بہترین اللہ نے مجھے اور آپ کو بہترین امت کہا ہے بہترین جہاں میکنہ کنتم خیر امتن تم بہترین امت ہو بہترین یعنی بہتر نہیں ہو بہترین ہو سپرلیٹیو ڈگری کیا کرتے ہو تم وہ کرتے ہیں جو نبی کیا کرتے تھے نبی لوگوں کو برائی سے روکتے تھے اچھائی کی طرف لاتے تھے تم بھی وہ کرو گے وَتُبْمِنُونَ بِاللَّهِ اور اللہ پہ ایسا یقین دکھتے ہو جیسے پہلے لوگ رکھا کرتے تھے ایسا یقین دکھتے ہو اللہ پہ اب یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اس امت کے صفت بیان کی کہ یہ یہ ہے اب اللہ نے کیوں بیان کی بھلا اس لیے بیان کی کہ پہلی امتیں جو تھی وہ کیا تھی موسیٰ علیہ السلام ایک نبی ہے موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے نبی ہیں بہت بڑے نبی ہیں جو اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے اللہ سے بات کرتے تھے یہ ایک ہی نبی ہے جو اللہ سے براہداز گفتو کرتے تھے اب اتنی بڑے نبی ان کی امت کتنی ہوگی کیسی ہوگی لیکن ان کی امت اتنی نلائق امت تھی اتنی نلائق تھی کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی امت نے سب کچھ بوجھے اپنی آنکھوں سے دیکھے سب بوجھے دیکھ کے پھر جب موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کے نکلے وہ لمبا ہر واقعہ ہے وہ قوم کو لے کے لیکن آگیا آگیا سمندر پیچھے آگئے فیرون کی فوج اب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ سب کچھ کئی دفعہ اللہ کی طرف سے موجھے دیکھے ہوئے تو ایک بھی امتی بیچ میں ایسا نہیں تھا ان کا جس نے یہ کہا کہ نہیں نہیں موسیٰ علیہ السلام ہیں ابھی اللہ ہماری مدد کریں گے سب نے کہا موسیٰ مروا دیا مروا دیا تو آگئے سمندر آگیا پیچھے فوج آگئے مروا دیا ایک نے بھی نہیں کہا کہ آپ تو نبی ہیں جس نے بڑھے ہم نے دیکھا ہوئے آپ کو آپ اللہ سے بات کرتے ہیں ابھی کوئی حل ہو جائے گا ہم نے کہا مروا دیا اب یہ اس امت کی لائکی اور اس امت کی لائکی کیا ہے کہ اس امت کی لائکی یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہو تیرہ سال مکہ میں مار کھانے کے بعد مکہ میں لوگوں کے حد و زلت اٹھانے کے بعد ایک دن بھی اچھا نہیں دیکھا ایک دن بھی اچھا نہیں دیکھا ایک دن بھی کامیابی والا نہیں دیکھا ایک دن عزت والا نہیں دیکھا حتیٰ سال بعد ہی حکم ہو گئے یہاں سے نکل جاؤ یہاں سے کہیں اور بھاکے مدینہ جاؤ یہاں سے چلے جاؤ اب جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی ان کو بھی چاہیے تھے اللہ کی نبیزہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہے جی تیرہ سال ہو گئے میں کام چٹھتے ہیں مارے کھائی جا رہے ہیں اب اگر نکلے انہوں نے ایسا نہیں کیا وہ ساتھ ساتھ چل رہے وہ حضور کے ساتھ جا رہے ہیں کبھی آگے ہوتے ہیں کبھی پیچھے ہوتے ہیں کبھی حضور کے آگے چلتے ہیں کبھی پیچھے چلتے ہیں تو حضور نے کہا کہ ابوقع یہ تم کیا کرتے ہو کبھی آگے چلتے ہو کبھی پیچھے چلتے ہو تو وہ صدیق رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ جب مجھے یہ خوف ہوتا ہے کہ آگے سے کوئی دشمن آ جائے گا میں آپ کے آگے ہو جاتا ہوں جب کوئی خوف ہوتا ہے کہ پیچھے سے کوئی دشمن آئے گا میں آپ کے پیچھے ہو جاتا ہوں یہ وہ امتی ہے جس کو اللہ نے کہا کون تم خیرہ امت تم ہو بہترین امت اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پنجو پہ چلنے سے پنجو پہ کیونکہ خوجی ایسے تھے خوجی ایسے تھے کہ اگر پاؤں پورا زمین پہ لگاتے تھے تو وہ اتنے شاد خوجی تھے کہ پتھروں کے اوپر بھی پاؤں کے نشان آسے وہاں پہنچ جاتے تھے کہاں گئے تو ان کے خوف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پنجو پہ چل رہے ہیں اب ایک بات یہاں یاد رکھو میرے دوستو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل کیا ہے جو سب کر سکے ورنہ اللہ کے نبی کو کوئی پرابلن نہیں تھی فرشتہ آتا فرشتہ آتا ہے کہ مارن کی موگے سپڑ دو کیا مسئلہ تھا لیکن ایسا نہیں کیا وہ کام کر کے دکھایا ہے کہ جب تم پہ کوئی مشکل آئے کہ تم نے کیا کرنے بنے جو اللہ کے نبی ایسے مٹی پکڑ گئے یوں پھینک رہے ہیں ان پر تو سارے لوگ باہر کھڑے تھے لوگ باہر کھڑے تھے کہ اندر سے اگر نکلے تو ہم پکڑ لیں گے تو یوں مٹی پھینکی تو سب کی آنکھیں بند ہو گئے سب کی آنکھیں بند ہو گئے کوئی سوڈیڑ سو آدمی تھے کوئی ایک دو آدمی نہیں تھے تو اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ یہ تو وہ مٹی آپ نے پھینکی تھی کیا ہم نے پھینکی تھی اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں یہ لیکن ایک ترتیب بنا کے سکھائی ہے اللہ کے نبی کو کوئی خوف سے بھی بھاگ رہے تھے اللہ کے نبی کیا خوف ہے کسی کا جو اپنے آنکھوں سے اللہ کو دیکھایا ہے اس کو کیا خوف ہے اب بتاؤ جو فرشتوں کو روزانہ دیکھ رہی کیا خوف ہے اسے لیکن انسانیت کو چلانے کے لئے یہ سارا نظام بنا کے دکھایا کہ کل کوئی نہ کہہ جی وہ تو نبی تھے وہ تو ان کے ساتھ اللہ کی مزہ آتی تھی ہم تو انسان ہیں نہیں انسانوں کے لئے زندگی نمونہ بنا کے دکھائی پنجوں پہ چل رہے پنجوں پہ چلتے جلتے پنجے زخمی ہو گیا آگے یہ پاؤں کے یہ زخمی ہو گیا اوپر چڑھا دی جارہا اب جو حج پہ گیا ہے یا عمرے پہ گیا اس نے وہ پہاڑ دیکھا ہے گارے سور جہاں گارے سور ہے نا جس نے وہ پہاڑ دیکھا ہے نا اس کو پتا ہے اوپر ٹاپ پہ ہے وہ نیچے کھڑا ہوگا لگتا ہے کہ آدمی اوپر جائے نہیں سکتا اب یہ نیچے سے اوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کندے پہ بٹھا کے چڑھ رہے ہیں اور سارا پہاڑ کندے پہ بٹھا کے چڑھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں آپ بلائیں فرشتے کو ٹڑھائیں آپ کو آپ کیسے نبی ہیں اترے کمزور یہ بہترین امت ہے یہ اپنے نبی کا ساتھ دینے والی امت اس کو اللہ نے یہ صفات دی تھی پھر وہاں جا کے اوپر گار کے باہر بٹھا دی آپ تشیل رکھیں ہیں آپ تشیل رکھیں ہیں میں گار کو چیک کر کیا تھا ہوں خود گار کے اندر گئے اور جا کے ساری گار کو صاف کیا بیٹھنے کے قابل بنایا جو سراخ تھے وہ سارے پر کیے جو سراخ باقی بچ گئے پر نہیں ہو رہے تھے تو اپنا کرتا اتارا کرتا اتارا پھاڑ کے کرتے کو پھاڑ پھاڑ کے سراخوں میں بند گیا خود کرتا بھی گیا اب اندھیرہ تھا تو آپ جب سب بند ہو گئے تو پھر حضور کو بلائے کہ آپ تشیل رکھیں ہیں اندر آجی ایک سراخ ابھی بھی دیتا تھا وہ سراخ پہ ایڈی رکھی اس میں ایڈی رکھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تھائی پہ لٹایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے اب جب جہاں ایڈی رکھی تھی وہاں سے کوئی چیز نے کسی چیز نے کاٹنا شروع کیا کاٹنا شروع کیا اب درد ہوا درد ہلا نہیں رہے پاؤں ہلا نہیں رہے اور وہ کاٹ رہے جا رہی چیز کو کاٹ رہی اتنا تکلیف ہوئی کہ آنکھوں سے آنسو نکلائے اور وہ نکلا گوا آنسو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چیرہ انور پر جب پڑھا تو آپ کی آنکھوں گئے اب وہ وقت کیا ہوا کہا یا رسول اللہ کوئی چیز ہے کاٹ رہی کہا اٹھاؤ جب اٹھایا تو سام ایسے سام فن تھلائے وہ کھڑا تھا وہ کاٹ رہا تھا آپ نے لعابی دہن لگایا یوں سب درد ختم آگے کولماں سے میں نے سنا ہے یہ بات اللہ جانے غلط سئی کہ اس سامپ نے کہا سامپ نے کہا یا رسول اللہ میں کاٹتا نہ مگر یہ مجھے آپ کی زیارت نہیں کرنے دی رہا تھا میں ابھی آپ کی زیارت کرنے سکتا تھا اللہ نے اس امت کو بنایا اس امت کو بنایا کیونکہ اس سے کام لینا تھا اس کے اندر صفات رکھی ہیں لگ ہم پتہ کوئی نہیں ہمارا حال پتہ کس والا ہمارا حال ہے وہ شروع شروع میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا یا سننا تھا کہ ایک شیر تھا شیر شیر کہی اپنے فیملی سے بچڑ گیا فیملی سے بچڑ کے بکریوں میں رہنا شروع کر دیا بچہ تھا چھوٹا بچہ تھا بکریوں میں رہنا لگا اسی طرح بکریوں اسے ہی کھیلتا تھا ویسے ہی مہمہ کرتا تھا ویسے ہی گھاس کھاتا تھا اب وہ جوان ہو گیا ان کے ساتھ جوان ہو گیا شیر ہی بننا تھا اسے بکریوں بننا نہیں تھا تو کئی سال گزر گئے تو کوئی شیر وہاں سے گزرا اس نے دیکھا حیران ہو گیا اسے کہا کمال ہو گیا شیر بکریوں کے ساتھ کھیل رہا یہ کیا ہے یہ تو آگ اور پانی کٹھے ہو جن سکتے تو اس نے اس کو بڑھایا اسے کہا بات کرو تم کون ہو اسے کہا میں بکری تم تو شیر ہو میں کئی سال سے اپنے کوئی جانتا ہوں بکری ہوں تو آج مجھے بتا رہا کہ میں شیر ہوں میں تو بکری ہوں اب وہ شیر نے کہا اس کو کیسے سمجھاؤں وہ نے کہا آم میرے ساتھ آؤ وہ اسے لے کے پانی پہ گیا پانی پہ اس نے دکھایا اس نے کہا دیکھو اپنی شکل اور میری شکل دیکھو آپ اس میں ایک طرح کی ہے کہ نہیں اس نے دیکھا اس نے کہا ہاں لگتے تو ایک جیسے ہیں تو اس نے کہا پھر میرا کیا کام ہے وہی جو میرا کام ہے تمہاں کیا کام ہے انہیں کہا وہ گیا اس نے جا کے بکریوں کو بے گیا بکریوں سمجھا وہ یہ ہمارا بھائی آئے اس میں ایک بکری بکری اس کو چیرا پھاڑایا اس کو کھایا ماز conseguir None ini میں یہ نہیں کر سکتا Cambridge کو کرو جب اس نے بکری کو پکڑ کر چیرا تو تھا تو شیری اس نے کہا اوہ میں تو شیر تھا میں اسنے سالوں سے بکری بنا رہا وہ نے کہا اتنے سالوں سے تم بکری نہیں بنے تھے تم بکریوں میں رہ رہے کے بکری ہو گئے تھے تم شیر تھے ہمیں یہ بات آج تک کسی نے سمجھائی نہیں تھی بارہ سو سال گزر گئے کسی نے یہ بتایا نہیں تھا کہ تم تو نبی کے کام والے ہو تمہیں اللہ نے نبی کے نعم البدل کے طور پر پیدا کیا ہے اب نبی کوئی نہیں آئے گا اب تم سے کام کرائے جائے گا نبی والا چونکہ کسی نے بتایا نہیں لہذا ہم کیا کر رہے ہیں کھانے پینے کے فکر پیسے کہاں سے آئیں گے گھر کیسے چلے گا نظام کیسے ہوگا اسی کی فکر میں صبح سے لے کے شام تک اور امت ماری ماری پھر رہی ساری دنیا میں جا کے دیکھ لیں آپ کو پاکستانی وہاں نظر آئیں گے کس لیے آئے ہیں نوٹی کمانے اصل کام چھوڑ دیں اور جو اصل لوگ تھے وہ کیا تھے اصل لوگ وہ تھے میرے دوستوں جو دس صحابہ ہے نا دس صحابہ اشرہ مبشرہ ان میں ایک صحابی جن کا نام ہے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس کتنا مال تھا مال کتنا تھا ان کے پاس جو انہوں نے ترکہ چھوڑا تھا نا جو چھوڑ کے وہ دنیا سے گئے تھے وہ اتنا تھا کہ اتنا پیسہ بل گیٹس کے پاس نہیں ہی سکتا اتنا پیسہ تھا ان کے پاس یہ دس لوگ ہیں جو اوپر کے اشرہ مبشرہ کتے ہیں جن کو یہ اوپر دس ہیں ایک ہی یہ ہیں اور ایک ابو عبیدہ بن جررح رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی ان میں ہیں وہ بھی اشرہ مبشرہ میں ہیں یہ کیا تھے یہ بھی بیزنسمنٹ تھے یہ کیا کرتے تھے یہ چھاپڑی لگاتے تھے چل پھر کے گلیوں میں سودا بیجتے تھے کتنا ڈیفرنس ہے فرق دیکھا کہ وہ عربوں پتی ہیں یہ بلکل فاککش لیکن ان سے کوئی سروکار نہیں ان کا پیسہ ہے ہمارا کیا ہے میں غریب آدمی ہوں میرے دوست اگر بن جائے کوئی امیر آدمی مال والا بن جائے تو میں اس کو بہانے بہانے بتاؤں گا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں میرے کوئی سوچو ان کا یقین یہ تھا کہ سردینے والے ذات اللہ کی ہے اس کے نظیب اس کے ساتھ میرے نظیب میرے ساتھ لہٰذا کسی کو کسی سے کوئی پرابلم نہیں لڑائی ہوتی اس بات پر دنیا میں میرے دوست معاشرے میں لڑائی ہوتی اس لیے کہ اگر پہے کیوں نہیں میرے کو کیوں نہیں کس پر لڑائی ہوتی میرے کو دنیا کی نہیں اس بات پر ڈکیتیاں ہوتی ہیں اس بات پر سارا نظام ہوتا کہ جی امیر بہت امیر ہوئے غریب بہت غریب ہوگئے اس کے پاس کیوں ہیں میرے پاس کیوں نہیں اس میں لڑائی ہوتی ہے لیکن وہ چکے بڑے سمجھدار لوگ سے بنے ہوئے لوگ سے ان کو کوئی پرابلم نہیں اب وہ اپنی میرے میں لگے رہے ہیں اپنی میرے میں لگے رہے ہیں لگے رہے ہیں لگے رہے ہیں تو اللہ تبارک وطالہ نے جب انہوں نے اللہ کی مقرر کی ہوئی میرے کو چھو لیا تو اللہ تبارک وطالہ نے پھر ان کو کہا کہ دیکھو تمہیں جو کہا تھے تم نے کر لیا اب دنیا بھی تمہاری ہے چلو دنیا بھی اللہ علاقہ ان کے قدموں میں پھینک دی سارے دنیا نے میرے کی سی تو جو علاقہ اللہ نے ان کے قدموں میں پھینکا ان کے قدموں میں کیسر و کسرہ کے محلات ان نے فتح کیے اور اس کا سارا مال ان کے پاس آیا اور کتنا مال آیا کتنا مال آیا کہ عمر رضی اللہ کے زمانے میں اتنا مال آ گیا کہ گلیوں میں یوں ہیرے جوہرات کے دھیر لگے ہوئے تھے یعنی ادھر کو بندہ کھڑا ہوتا تھا تو ادھر کا بندہ نظر نہیں آتا تھا اور کھلا اعلان تھا کھلا اعلان تھا جتنا جو چاہے لے جائیں اور کئی کئی دن وہ جہارات گلیوں میں پڑھے رہے کوئی لینے والا تھے سب کیا کہتے تھے سب کہتے تھے کہ ہمیں یہ چاہیے ہی نہیں ہمیں یہ چاہیے ہی نہیں ہم نے اللہ سے سعودہ کیا جنت کا اس کا نہیں کیا ہمیں یہ نہیں چاہیے تو جب اسلام کی حکومت آگئی اللہ نے حکومت دے دی ایک میند کرتے ہوئے جب اصل میند کرتے تھے کرتے کرتے ہی جب حکومت دے دی تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب حکومت دی اب چاہ ہوا کہ کون بادشاہ بنے کون وزیر ادم بنے کون وزیر بنے کون کیا بنے تو فائنانس منسٹر بننے کا وقت ہے کون بنے وزیر خزانہ کون بنے پاکستان کا نہیں بائیس لاکھ مربع میل کا وزیر خزانہ بائیس لاکھ مربع میل کتنا ہوتا ہے پاکستان بھی اسمہ شامل کر لو افغانستان بھی شامل کر لو ہندوستان بھی شامل کر لو ایران بھی شامل کرو ایران بھی شامل کرو یہ بنتا ہے بائیس لاکھ مربع میل اس کا وزیرِ خزانہ کون بنے تو سب کی ارائے تھی کہ اس کا وزیرِ خزانہ بننے کے لائق ایک ہی آدمی ہے اس کا نام ہے ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالی چھا بڑی والے ہیں اور جس دن ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالی فانیس مصر بن گئے اور جس دن ان کا انتقال ہوا جس دن ان کا انتقال ہوا غور سے سن لو بھائی بات یہ بتے کوئی نہ بتے تو صحابہ کی زندگی نہیں بتا رہا صحابہ کیا تھے گوروں کی بتا رہے زندگی گورے کیا تھے شخص پیر کی بتا رہے گا جس دن ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالی انہوں کا انتقال ہوا ان کے لائف سٹائل میں جو پہلے دن تھا انتقال دن ایک رتی برابر فرق نہیں تھا رتی برابر رتی برابر بھی فرق نہیں رتی برابر بھی یہ بھی تھا کپڑے کوئی اور پہنے لی اچھے کپڑے پہنے لی وہی تھے جو پہلے تھے ابو دردہ رضی اللہ تعالی ایک صحابی ہے ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فاقہ مست تھے فاقہ کا شادمی تھی انہوں نے کہا کہ میں نے دنیا اور آخرت کو جوڑنا چاہا یہ جوڑے نہیں میں نے دنیا چھوڑ دی اب ان کو جب حکومت آئی تو ان کو بنایا گورنر ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گورنر بنایا اب یہ گورنر بڑے دمشق کے جب دمشق کے گورنر بنے تو وہاں عمر رضی اللہ کا زمانہ تھا تو سال ڈیٹھ سال کے بعد کسی نے عمر رضی اللہ کو شکایت کی کہ بھی ابو دردہ وہ نہیں ہے اب جو پہلے تھے ان کو مال دمہ کر رہے ہیں بھئی وہ تو مال میں کھیل رہے ہیں عمر رضی اللہ تعالی کر رہے ہیں ابو دردہ مال میں کھیل رہے ہیں اتنا شوق لگا ان کو اتنا شوق لگا کہ اسی وقت ابھی غلام سے کہا اوٹ تیار کرو سواری تیار کرو سواری میں اسی وقت بیٹھے اسی وقت چل پڑے اور تمہیں پہنچ گئے جا کے پتہ کیا کہ ابو دردہ گورنر صاحب کا گھر کے ہوتے کونسا ہے تو وہ گورنر صاحب کے گھر گئے تو ابو دردہ کا گھر دیکھا کمرہ کمرے میں کچھ ہے ہی نہیں کچھ بھی نہیں ایک بس طرح سا بچہ با جس میں وہ خجور کی چال اور وہ ایک پیالیسی پڑی ہے ایک پونے میں کچھ نے کچھ لپیٹا میں وہ پڑا ہے تو خیر وہ کہا کچھ نہیں کہ میں کیوں آیا ہوں کیا بات ہے بیٹھ گئے ابو دردہ نے کہا کہ یار امیر المومنین تو آگیا یار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا جب وہ آپ سے بیٹھتے تھے تو نبی کی باتیں کرتے تھے حضور نے اس دواء یہ فرمایا تھا آپ نے وہاں یہ فرمایا تھا باتیں کرنے لگے تو باتیں کرتے کرتے کہنے لگے ماف کرنا امیر المومنین تو یہ کھانے کا تو میں نے پوچھا ہی نہیں آیا یہ سفر کر کے آئے کھانے کا نہیں پوچھا بھوک تو تو نہیں لگی ہے انہوں نے بھوک تو لگی ہے انہوں نے وہ پہلا سا پکڑا وہ روماال سا تھا اس کو کھولا اس کے اندر سوکی روٹیاں تھے سوکی روٹیاں اس پہلے میں ڈال لی ساتھ پانی ڈال دیا اور پھر باتیں کرنے شروع کرنے پھر تھوڑی دیر کے بعد کھانا بھی کھانا تیار ہو گیا اب وہ روٹیاں تھوڑی سے نرم ہو گئی انہوں نے کہا لو جی امیر المومنین کھائیے جب وہ کھانے لگے تو کہیں ٹھار جا تھوڑا مزیدار نہ کر دو اس تھوڑا سا مزیدار نہ بنا دو انہوں نے کہا بنا دو تھوڑا سا نمک پکڑا اوپر ڈال دیا کہ لئے مزیدار عمر رضی اللہ کی آنکھوں میں آسو آگئے انہوں نے کہا ابو دردہ سارا زمانہ بدل گیا تو نہ بدلا تو ابو دردہ رضی اللہ نے کیا کہا ابو دردہ رضی اللہ نے فرمایا کہ یار میرے مومنین اصل میں جس کا گھر ہے نا مالک مکان اس سے میری بات ہوئی تو اس نے مجھے کہا کہ تجھے یہاں میرے ڈینے نہیں دینا تجھے خالی کرانا ہے تجھے خالی کرانا ہے تجھے پکا نہیں دیا میں نے تو میں نے کہا یار پھر یہاں رہنے ہی نہیں ایک خالی کرانا ہے اس نے تو پھر پار سمان کہاں بھیجو تو انہوں نے کہا مان نے اپنے سارا سمان اپنے اصلی گھر میں بھیجتا ہوں یہاں نہیں رکھتا انہوں نے اصلی گھر کہاںutes مثال میں نے کہا کا اس ملک مکانا نے کہا دیئے تو یہ اچھے رکھنے نہیں نہیں تجھے نکالنا ہے یہاں سے تو میں نے کہا جہاں پکا رہنا پھر وہیں بھیجو سمان یہاں گا کرنا کٹھا گیا اللہ نے یہ اس امت کے اندر صفات رکھی تھی یہ صفات رکھی تھی لیکن ان باتوں کو نہ کر کے ان کے کسی کرسکر بیان نہ کر کے آہستہ 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 دنیا کے چکر میں پڑھ کے روٹی روزی کے چکر میں پڑھ گئی سارے قوم روٹی میں پڑھ گئی اپنا اصل کام بھول گئی لہذا کیا ہوا پھر جب اصل کام کوئی بھول جاتا ہے میرے دوستو تو پھر جو مالک ہوتا ہے اس کو پھر زلیل کرتا ہے یا نکال دیتا ہے یا نہیں زلیل کرتا ہے آج پوری انہیں مسلمان زلیل ہو رہا کس بات پہ یہ تھوڑے ہیں حضور اکیس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ تم پہ ایسے جھپٹیں گے جیسے بھوکے دستر خان پہ کھانے پہ جھپٹتے ہیں تو لوگوں نے کہا یا سلیلہ کہ ہم بہت تھوڑے دے جائیں گے آپ نے کہا نہیں تم تعداد میں بہت زیادہ ہو جاؤ گے بہت زیادہ ہو گے کہ جی پھر کیا ہو جائے گا ہمیں کہا تمہیں وہان کی بیماری لگ جائے گی وہان کی بیماری لگ جائے گی کہ جی وہان کیا ہوتا ہے فرمایا وہان کہتے ہیں موت کا خوف دنیا سے محبت تمہارے دلوں میں دنیا آ جائے گی موت سے خوف کرو گے دنیا دلوں میں آ جائے گی لہذا ایسی تمہیں بیماری لگے گی جس سے اللہ تبارک گزار تمہیں ایسا کر دے گا جیسے تم سمندر کی جھاک کی طرح ہو جاؤ گی جیسے سمندر کی جھاک کی کوئی قیمت نہیں ہوتی اس طرح تم بھی ہو جاؤ گی میرے دوستوں ہمیں واپس واپس آنا ہے واپس آنے کے لیے اللہ سے دعا مانگنے گی یا اللہ ہمیں واپس لوٹا دے جو ہمارا اصل کام ہے ہمیں اس پہ لوٹا دے ہم نے کرنا کیا ہے اس کام پہ ہمیں لوٹا دے جو اللہ سے یہ دعا مانگے گا جب ساری امت ملکہ یہ دعا مانگی یا اللہ یہ کیا ہوا آئے لو گئے برما میں کیا ہو رہا ہے یہ کو سوچی کیوں ہو رہا ہے میں اس کا ذمہ دار ہوں خدا پاک کی قسم میں ذمہ دار ہوں یا رکھنا ایک ایک مسلمان دنیا میں آنے والے حالات کا ذمہ دار ہے ایک مسلمان کا عمل پوری دنیا کے حالات کو یا بناتا ہے یا بگاڑتا ہے یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اتنے مسلمانوں کو لوگ ضلیل کر رہے ہیں ایک اور کے ساتھ زیادتی کی تھی یہاں دیبل پہ تو حجاز بن نیوسف جیسا ظالم آدمی اس نے تنگے رکھ دیا تھا ان کو اور کتنے مسلمان احتجاج کر رہے ہیں لیبرٹی چول میں احتجاج کر رہے ہیں کلکل پیرکار اٹھائے ہوئے ہیں لڑکیوں نے پینٹے پینے بھی احتجاج کر رہی ہیں کنتم خیر امت نفرجت لنس ہم بھولی گئے کہ کون ہے ہم کیا کرنا تھا کیا کرنا اس پہ اللہ سے یہ مانگنے کی ضرورت ہے بھائی کہ اللہ سے یہ مانگے گی اللہ ہمیں وہ زندگی واپس لوٹا دے جو ہم سے چھین لی تنے ہمارے گناہوں کی نحصت سے وہ زندگی جو آپ نے ہم سے چھین لی ہے اللہ ہمیں واپس کرو ہمیں واپس وہی بنا دے جو تو چاہتا ہے تو انشاءاللہ طرح تھوڑے بھی ہوگے مسلمان تو دنیا میں اللہ پاکست دے دے گا تو ابھی اللہ پاکست دعا میں بھی کرتا ہوں آپ بھی کریں کہ اللہ ہمیں وہ والے عمال لوٹا دے جو عمال جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیئے تھے جن عمال کو ہم نے چھوڑ دیا ہے ہم واپس اس عمال پہ آجائیں اللہ مجھے بھی لے آپ کو بھی لے و آخر دعوانا عنی الحمد اللہ میسیج ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجئے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں اور میسیج ٹی وی چینل کے سبسکرائبر بنیں سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن براہ راست آپ کو مل جائے اس ویڈیو کو تھمز اپ کا بٹن دبا کر لائک کیجئے اور اپنی فیس بک وال اور ٹویٹر پر شیئر کیجئے آپ کا اپنا میسیج ٹی وی